اسلام علیکم اس پیرنس آج ہم اکبر دی گریٹ کے بارے میں سٹڈی کریں گے ان کے بارے میں بیسک انفارمیشن ان کے بارے میں کی فیکٹس کو اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے یہ جو لیکچرز ہیں آج اس سریز کا جو ہم نے سی ایس ایس پی ایم ایس لیکچرز سریز شروع کی ہے اس کا آج سکسٹی نائنٹھ لیکچر ہے ریسرچ بیسٹ ہیں ریلیونٹ کنٹینٹ ہے انیسیسری کنٹینٹ کو ہم اس میں نہیں ڈال رہے ہیں صاف زیر ہے جیسا کہ اکبر دی گریٹ کی جو لائف ہے اور اس کی لائف ہسٹری کے بعد اس نے پچاس سالوں تک رول کیا ہے تو پچاس سالوں کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں بہت بڑا تھیسز لکھا جا سکتا ہے لیکن مجھے آئیڈیا ہے کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے جو اسپیرنس ہیں ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو منس کرنا پڑتا ہے ٹائم کو اس لیے ریلیونٹ کنٹینٹ بہت ضروری ہے آئی کن انڈرسٹینڈ کہ آپ نے کسی ایک ٹاپکی اوپر پی ایس ڈی بھی نہیں کرنی اتنا ایک انفارمیشن لینی ہے جس سے آپ ایکزامنیشن میں اچھے مارکس لے سکیں تو ریلیونٹ کنٹینٹ کو ان لیکچرز میں آپ کے سامنے بیش کیا جاتا ہے ان لیکچرز میں کی فیکٹس جو ہیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں اور بیسک انفارمیشن میں دی جاتی ہے یہ ہے مغل ڈینیسٹری اور اس میں آج ہم سٹیڈی کرنا جا رہے ہیں اکبر اکبر کی لائف کے بارے میں جنہوں نے پندرہ سو چھپن سے لے کر سورہ سو پانچ تک رول کیا اور یہ چوتھے مغل حکمران ہو گزرے ہیں لیکن تیسرے مغل حکمران ہو گزرے ہیں کیونکہ رہیر الدین بابر وازدی فست مغل رولہ دوسرے ہمائیوں تھے پھر ہمائیوں سوری امپائر کے بعد دوبارہ انڈیا میں آئے بریف پیریڈ کے لیے تقریباً کچھ مہنوں کے لیے یہ دلی کے تخت پر قابض ہوئے اور اس کے بعد پھر اکبر جو ہیں وہ تیسرے مغل حکمران ہیں جنہوں نے نصف سنچری تک رول کیا اور انڈیا برسغیر پاکوہند کی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں یہ پوری ہم مغل ڈینسٹری کور کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے سات سو بارہ سے لے کر ہسٹری کو کور کرتے آ رہے ہیں ہم نے تمام ڈینسٹری دیکھیں ہم نے دلی سلطنت کے جو پانچوں ڈینسٹری تھیں مغل مغلی سلطنت تک تمام کو کور کیا ہے اس سے پچھلے لیکچرز میں وہ آپ اسی چینل کی جو ویڈیو سیریز ہیں جو ایک خاص سیکوینٹس میں پریلسٹ بنی ہوئی ہے ان پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اب آتے ہیں اکبر کی پیدائش کے حالات ہوا یہ تھا دوستوں کے شیرشاہ سوری نے ہمائیوں کو بیٹل آف چوسہ اور بیٹل آف کنوج میں ہرا دیا پندرہ سو انتالیس اور پندرہ سو چالیس میں یہ دونوں جنگیں ہوئیں اور یہ وہ جنگیں تھیں جس میں شیرشاہ سوری نے ہمائیوں کو ہرا دیا ہمائیوں یہاں سے اور شیرشاہ سوری نے جو دلی کا تخت تھا اس پہ قبضہ کر لیا ہمائیوں وہاں سے بھاگ کے سندھ آ گیا اور قسم پرسی کی حالت میں وہ وہاں سے بھاگا یہاں پہ سندھ میں آکے اس نے حمیدہ بانو بیگم جو کہ اس وقت چودہ سال کی تھی اور یہ شیخ علی اکبر جامی کی بیٹی ہے شیخ علی اکبر جامی جو ہیں یہ پریشن ٹیچر تھے ہمائیوں کے چھوٹے بھائی ہندل مرزا کے اور یہ ہمائیوں کے چھوٹے بھائی ہندل مرزا کے ٹیچر شیخ علی اکبر جامی کی چودہ سالہ بیٹی حمیدہ بانو بیگم سے ان کی شادی ہوئی تھی اور یہاں پہ ہی ان کے بطن سے ہی جلال الدین محمد اکبر پیدا ہوئے اکتوبر پچیس پندرہ سو بیالیز ایٹ دی راجپوت فورٹریس ان راجپوتانہ پریزن ڈے امرکورٹ امرکورٹ بولتے ہیں اور یہ امرکورٹ زلہ امرکورٹ ہے یہاں پہ پیدا ہوئے اکبر now it's part of sin سندھ کا زلہ ہے امرکورٹ اور یہ یہاں پہ اکبر کے والدین کو شیلٹر دیا تھا لوکل ہندو رولہ راجہ پرساد میں تو ہمایوں جو ہیں وہ اگزائل میں رہے پندرہ سو چالی سے پندرہ سو پچپنگ تک اور اس دور میں رول کیا انڈیا پہ شیر شاہ سوری اور ان کے سکسیسرز نے جس کو ہم سوری ڈینیسٹی بھی بولتے ہیں اور اکبر جو تھے ان کا براٹ اپ ہوا کابل میں ان کے پیٹرنر انکلز کامران مرزا اور ہندل مرزا کے گھروں میں اور یہاں پہ انہوں نے ایک ہنٹنگ رننگ فائٹنگ ایک ویریئر کی قسم کی ٹریننگ ان کی یہاں پہ اس انویارمنٹ میں ہوئی تھی اکبر کی تقریباً گیارہ شادیاں بتائی جاتی ہیں پہلی شادی ان کی ہوئی تھی ان کے چچا ہندل مرزا ان کی بیٹی تھی رکیہ سلطان بیگم ہوا یہ تھا کہ کامران مرزا اور ہندل مرزا کی فورسس کے درمیان جنگ ہوئی جس میں ہندل مرزا جام حق ہو گئے اور ہندل مرزا سے کافی پیار تھا ہمائیوں کو ہمائیوں نے اسی پیار میں اپنے مرہوم بھائی کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا اس وقت دونوں کی عمریں چودہ سال تھیں یعنی رکیہ سلطان بیگم کی عمر جو ہے وہ بھی چودہ سال تھی اور اکبر کی عمر بھی چودہ سال تھی اور اکبر کو پھر ہندل مرزا کی جاگیر اور آرمی بھی ملی اور یہ اسی سال الگ وقت اسی دوران ہی یہ غزنی کے صوبے کے باعث راہ بھی بنا دیئے گئے تو بچپن سے ہی ایڈمیسٹریشن کا ایک تجربہ ان کو ملنا سٹارٹ ہو گیا اب تھوڑا ہسٹری کو ہم اس کنٹیکسٹ میں لے کے آتے ہیں تاکہ ہم لیکچر کو آغاز کر سکیں تائیس جولائی پندرہ سو پچپن میں ہمائیوں نے دلی کا تخت قبضہ کیا فاردی سیکنڈ ٹائم انہیں اکوپائی کیا تب اکبر کی عمر صرف تیرہ برس تھی ہمائیوں میں نے لاسٹ لیکچر میں ہمائیوں میں لیکچر میتایا تھا کہ ان کی جیتھ ہو گئی تھی ستائیس جنوری پندرہ سو چھپن کو دلی میں جبکہ وہ اپنے کتب خانے کی سیڑھیاں اتر رہے تھے وہاں سے گرے اور زخمی رہنے کے بعد پھر یہ پھلا خیر چل بسے تو یہاں پہ ایک بہت اہم کردار ان کا نام ہے بہرام خان بہرام خان جو تھے وہ بہت ٹرسٹ وردی کمپینینوں وہ گزرے ہیں ہمائیوں کے ہمائیوں کی وفات کے بعد انہوں نے جو ان کی موت تھی ہمائیوں کی ان کو خفیہ رکھا گیا تاکہ بغاوت نہ پھوٹے اور بہرام خان اس ٹرم اکبر کے پاس تھا کالا نور میں جہاں پہ ہمائیوں کی ڈیسٹ کی خبر پہنچی ہمائیوں کی ڈیسٹ کو خفیہ رکھا گیا اور کالا نور میں ہی فروری چودہ پندرہ سو چھپن میں اکبر کو اکبر کی تخت پوشی ہوئی تاج پوشی کی گئی اور اس کے بعد پھر بہرام خان نے اکبر کے ریجنٹ کے طور پہ ارول کرنا شروع کر دیا لیکن بعد میں جب اکبر جوان ہو گیا تو پھر اکبر نے بہرام خان کو سائل لائن کر دیا اس کو بھی ہم دیکھیں گے تو انڈیا میں اکبر اعظم کا جو دور ہے فروری چودہ پندرہ سو چھپن سے لے کر سائیس اکتوبر سولہ سو پاچ تک انتہ دور رہتا ہے بہرام خان اکبر کا گارڈین بن گیا ان کا میرسٹر بن گیا جب تک اکبر مائنر رہا چھوٹا رہا اٹھارہ سال کی عمر تک کو نہیں پہنچا اپنے ہوش پراپر نہیں سنبھالے تب تک سب فیصلے بہرام خان کیا کرتا تھا اس طوران ہیمو نے اٹیک کیا مغل ٹیٹریز پہ آگرہ پہ قبضہ کر لیا دلی پہ بھی قبضہ ہو گیا اور ہیمو کو ایک لیکچر میں میں نے بتایا تھا پیشل لیکچر میں کہ ہیمو دلی کے تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا اور گوازنرف آگرہ نے سٹی چھوڑ دیا تھا آگرہ کا جب ہیمو نے آگرہ پہ اٹیک کیا تھا پھر ہم نے دو جنگوں کا ذکر کیا پہلی جنگ جس کو کہتے ہیں بیٹل آف تکولہ کا بات یہ بہت اہم جنگ ہے یہ وہ جنگ ہے جس کو ہیمو نے جیتا اور اس جنگ کو جیتنے کے بعد ہیمو نے دلی کے تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہوئے اس کو بیٹل آف دلی بھی کہا جاتا ہے اور تکولہ کا بات جو علاقہ ہے یہ دلی کے بالکل ساتھ ہے یہ سات اکتوبر پندرہ سو اچھپن کو لڑی گئی ایک دن کی جنگ تھی ہیمو نے لڑی اور دوسری طرف اکبر کی فورسز تھی جو کہ تردی بیگ خان کے انڈر تھیں یعنی تکولہ کا بات کے مقام پہ دلی کے قریب لڑی کے جنگ تردی بیگ خان جو ہیں یہ دلی کے گورنر تھے اور ہیمو نے جنگ جیت لی اور دلی کے اوپر قبضہ کر لیا اور انہوں نے رائل سٹیٹس کو کلیم کیا شاہی خطاب لے لیا اور وکرم دت ہیمو وکرم دت کا ٹائٹل لیا انہوں نے ہیمو نے پھر یہاں پہ اکبر تو اس ٹھوٹا تھا لیکن یہاں پہ رول آتا ہے بیرام خان کا جو نے کہا کہ نہیں ہم یہ تخت جسی ہندو راجہ کو نہیں دیں گے کیونکہ اگر یہ سیکنڈ بیٹل آف پانی پت نہ ہوتی دوستو تو یہ جنگ جو ہے یہ فینلٹی استیار کر لیتی بیٹل آف تولہ کا بات اور بیٹل آف تولہ کا بات کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے بعد فرس ٹائم جو ہے وہ ہندو راجہ جو ہے وہ دلی کے تک ستے بیٹ گیا تھا اور ایک لحاظ سے یہ یہاں تک ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اب ہیمو جو ہے کیونکہ بہت سٹرانگ ہو گیا تھا اس کی بہت بڑی آرمی تھی بہت بہادر جرنیل تھا ہندووں میں سے اور اب لگ رہا تھا کہ شاید یہاں پہ ہندو راج جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے برسجیل پاک کو ہندو میں لیکن یہ جو سیکنڈ بیٹل آف پانی پت ہے یہ پھر درمیان میں ہوتی ہے اور یہ وہ جنگ ہے جس نے انڈیا کا جو تاریخ کا جو ایک ڈریکشن تھی اس کو تبدیل کیا یہ جنگ پانچ نومبر پندرہ سو چھپن میں لڑی گئی اور اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس جنگ میں فیصلہ جو تھا وہ بیرام خان نے کیا تھا وہ کسی بھی صورت یہ ٹیرٹریز جو ہیں ہیمو کو دنوں کو تیار نہیں تھا اس ٹائم اکبر تو بہت چھوٹا تھا ہیمو پرسیز مغل فورسیز لیڈ بیرام خان اور اٹ واز ڈیسپریٹلی کنٹیسٹڈ بیٹل اور یہ جنگ جو ہے مکمل طور پہ ہیمو کے حق میں جا رہی تھی لیکن جہاں پہ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو جنگ کے نتیجے کو تبدیل کر دیتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہیمو کی آنکھ میں ایک پیر لگتا ہے جس سے ہیمو گر جاتا ہے انکانشس ہو جاتا ہے زخمی ہو جاتا ہے اور اس کے زخمی ہونے سے اس کی فورسز میں پینک پھیل جاتا ہے اور یہاں سے ہیمو کی فورسز جو ہیں وہ جیتی ہوئی جنگ ہار جاتی ہیں اور مغل اس میں جیتی جاتے ہیں اکبر اس طرح دلی کے تخت پہ قبضہ کر لیتے ہیں دوستو یہ سیکنڈ بیٹل آف پانی پر تھی یاد ہونا چاہیے آپ کو کہ فرسٹ بیٹل آف پانی پر جو ہے اس میں بابر نے ابراہیم لودھی کو ہرا کے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اور دوبارہ سیکنڈ بیٹل آف پانی پر اس لیے بھی اہم ہے کہ اس جنگ نے بھی یہاں پہ دوبارہ اکلحال سے ری اسٹیبلش کیا مغلیہ سلطنت کو تو بہت اہم جنگ ہے اب آتے ہیں بیرام خان کی طرح اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہوتا ہے کہ بیرام خان جو ہے وہ تھوڑا سا یہ سمجھ لگ پڑتے ہیں کہ یہ آل ان آل اور اپنا انفلنس بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں اکبر کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ بادشاہ تو وہ ہیں راجہ وہ ہیں کنگ وہ ہیں فیصلے ان کی بنیاد پر بیرام خان کر رہے ہیں تو بیرام خان بہت زیادہ فیصلے اکبر سے پوچھے بغیر کتنا شروع کر دیتے ہیں ایسا لگتا جیسے بیرام خان ہی اصل کنگ ہیں اور یہ بات اکبر کو اچھی نہیں لگتی پندرہ سو ساٹھ میں اکبر بیرام خان کو ڈسمس کر دیتے ہیں ایس ڈی پرائیمیسٹر اسے کہتے ہیں کہ اب حج پہ چلے جائیں بیرام خان وہاں سے نکلتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں ہوئی بات ہوتی ہے یہاں پہ یہ غلطی کرتے ہیں یہ ریولٹ کرتے ہیں اکبر کے خلاف لیکن اکبر کی فور سے جلندر کے قریبے اس کو شکست دیتی ہیں لیکن اکبر یہاں پہ پھر بیرام خان کی پرانی خدمات کو دیکھتے ہو ان کو معاف کرتے ہیں کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں آپ ایک دعویٰ پھر حج پہ جائیں اور دوبارہ میرے سامنے نہ آئے گا لیکن یہ حج پہ جاتے ہوئے اس کو کچھ افغان جو ہیں وہ یہاں پہ راستے میں خضل کر دیتے ہیں مار دی جاتے ہیں یہ اور اس کے پھر جو بیوہ اور بچے کا خیال پھر اکبر نے بعد میں رکھا تھا تو یہ تھی بیرام خان کی فیٹ بیرام خان کی یہ سرویس بہت یاد رہے گی ہسٹری میں کہ سیکنڈ بیٹل آف پانی پت میں جو جورت اور بہادری بیرام خان نے دکھائی تھی کہا جاتا ہے کہ بیرام خان ہی تھے جنہوں نے مغل فورسز کو لیڈ کیا تھا کیونکہ اکبر تو اس ٹیمپ ہوتھ چھوٹے تھے یعنی تیرہ ان کیونہ سال کی بچے تھے اور ہیمو کو جس طریقے سے اس کے سامنے آئے بعد میں یہ اور بات کہ ایک قسمت کی وجہ سے ہیمو جیتی ہوئی جنگ ہار گئے لیکن یہ جو انیشیٹیت تھا یہ بیرام خان کی تھا اور یہ بہت زیادہ اہم تھا شاید اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو ہیمو جو ہے اس کا رول بہت لمبا ہو جاتا جہاں پہ اور شاید دوبارہ مغلیہ سلطنت ری اسٹیبلش نہ ہو پاتی اس طریقے سے اب آتے ہیں ہم اکبر کی ملٹری اکامپلشمنٹس کی طرف اکبر نے مغلیہ سلطنت کو بہت زیادہ کنسلڈیٹ کیا ایکسپینڈ کیا کنسلڈیٹ کیا اور مغل آرمی کی سٹریکچرل فارمیشن کی اس کے اندر منصفداری سسٹم کو لے کی آئے رینکس کے بنیاد پہ انہوں نے رینکس کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک نظام بنایا ایک پیرا فیرنیلیا ڈیزائن کیا کہ کس رینکے افسر کے اندر کتنے گھوٹ سوار ہوں گے کتنے سپائی ہوں گے اور اسی بنیاد پہ ان کی رینکنگ کی گئی ان کی ایک ہیرارکی بنائی گئی اور پھر جو کیننز تھے فورٹیفیکیشن کی گئیں گولہ بارود میں اندر افرام لائی گئیں اور ایلی فرنٹس کا یود اکبر نے بہت زیادہ شروع کر دیا اپنی ملٹری میں میچ لاکھ سے جو کہ پرانی طرح کی بندوق ہوا کرتی تھی اس کا استعمال کیا فائر آرمز اور آرٹلری توپ خانہ اور جو آجشی اصلے کا استعمال کیا آرٹل نے سیکٹریز اسٹیبلش کی گن پاؤڈر ایمپائر کہا جاتا ہے اسی وجہ سے اکبر کی ایمپائر کو گن پاؤڈر ایمپائر بھی کھا جاتا ہے اور اکبر کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ اکبر جو ہے وہ ان کا مائنڈ میں تھا کہ ہم نے یہاں پہ انڈیا میں رہنا ہے اسٹی کرنا ہے اسی معاشرے میں ہم نے رہنا ہے اکبر کے خلاف بہت ساری بغاوتیں ہوئیں اور اکبر نے سکسیسفولی ان بغاوتیں کو کچلا اپنے گھر کے اندر اپنی فیملی میں بہت ساری بغاوتیں ہوئیں اور افغانس کی طرف سے بہت ساری بغاوتیں ہوئیں بہت ساری ریولٹس ہوئے اکبر نے ان تمام کو سکسیسفولی قرب کیا یہ ایک مشہور کانکیسٹ ہے اکبر کی جس کا میں خاص طور پر دیسے کرنا چاہوں گا جس کو کہتے ہیں کانٹیسٹ آف گڑھا یہ تھنڈی پاپولیٹڈ ہیلی ایریا تھا سنٹرل انڈیا میں اور ان کے پاس بہت زیادہ وائلڈ ایلی فرنٹس تھے کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے وائلڈ ایلی فرنٹس کی وجہ سے ایک پر نے یہاں پہ ٹریک کیا تھا یہاں پہ رول پہ راجہ ویرد نرائن ہے مائنر ایک چھوٹا بچہ تھا راجہ ویرد نرائن اور اس کی والدہ تھی درگاوٹی یہ ایسے ہی مغل فورسز نے اٹیک کیا انڈر دی کمانڈ آف آسفان تو درگاوٹی نے خودکشی کر لی اور پھر جو ہے اس میں اس کو جب مغل فورسز نے جیتی یہ جنگ اس کو خطہ کیا تو بہت ساری دوڑت ان کے ہاتھ میں آئی مغل ایمپائر کی ایکسپینشن بہت ادا ہوئی لاہور قبضے میں آیا لاہور کے اوپر قبضہ کیا ملتان کو کیا پنجاب اور اکبر نے خاص سٹریٹیجی اپنائی کہ جو علاقے اب یہ میں آپ کو بتاؤں بات کہ راج پوتانہ یہ ریاستیں وہ ریاستیں تھیں یہاں پہ راج پوتھ رولرز تھے اور بہت بہادر تھے بہت دلیر تھے تو راج پوتھوں کو اب جنگ سے نہیں ہرا سکتے تو یہی جو ایک آہ مائنسیٹ تھا اکبر نے یہاں پہ کیا کیا کہ وہاں پہ ایسی شادیاں کی ان کی اور ان کو اپنی بیویاں بنایا ان کی عورتوں کو اور وہاں سے میٹ 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 میٹی مونیل الائیس بنایا میٹ میٹی مونیل الائیس بنایا اور ان کو اپنے ساتھ ملایا تو اکبر نے کیا یہ تھا اس سے پہلے بھی شادیاں ایس طرح کیا تھی لیکن اکبر نے خاص سٹریٹیجی اپنائی کہ جو شادیاں کی ہندو راج پوس میں ان کو ایکوال سٹیٹس دیا ان بیویوں کو جو کہ دیا جاتا ہے اس فرنہ اس سے پہلے رواج تھا کہ ایسی بیویوں کو بڑی حقرت نگاہ سے دکھا جاتا تھا اور یہ کہ ایک لحاظ سے توہین سمجھ جاتی تھی لیکن اکبر نے ایسا نہیں کیا ان کو پراپر ان کو بیوی کا مقام دیا ان کی رسپیکٹ کا سہار رکھا اور ان کو مندر یا جو بھی ان کا مذہب تھا اسی مذہب کے مطابق ان کو عبادت کرنے کی بیادی تھی اور پھر ان کے رسداروں کو بھی اپنی کوٹ میں بہت بڑے عدوں پہ رکھا اور اس کے علاوہ ان سے مشورہ بھی لیا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ جو اکبر کی ہندو بیوی تھی بیوی تھی ان کا جو کونسل تھا ان کے جو مشورے ہوتے تھے ان کو خاص پریفرنس دیاتی تھی اکبر نے مالوہ پہ اسی طریقے سے قبضہ کیا ففٹین ففٹی ایٹ میں اجمیر کو کنسر کیا اور اس طریقے سے ایکسپینڈ کرتے گئے بہت زیادہ ایکسپینشن ہوئی اکبر کے دور میں میوار تھے ناغور ہے گوالیار فورٹ کو قبضے میں لیا اور چتورگڑھ پندرہ سو اٹھٹھ میں چتور فورٹ کے اوپر قبضہ ہوا پھر ارنطم بھور فورٹ ہے اس کو بھی پندرہ سو اٹھ سٹھ میں کنکیسٹ ہوئی اس کی ففٹین سکسٹی نائن میں اکبر نے فتح پر سیکری کے مقام پہ اس کا نام فتح پر سیکری بعد میں پڑا تھا تیس میل دور آگرہ سے ایک علاقے پہ انہوں نے اپنا ایک نیا کیپٹل اسٹیبلش کیا ففٹین سکسٹی نائن میں اور بعد میں آفٹر سکسٹین یہ کیپٹل شفٹ ہو گیا لاہور میں اس کی بھی مختلف وجوہات بتای جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پانی کا ایشو تھا کچھ کہتے ہیں کہ یہ اکبر نے چونکہ ویسٹرن ایڈیاز پہ فوکس کرنا تھا ایکسپینڈ کرنا تھا ٹوارڈز کابل افغانستان تو لہذا شفٹ کیا گیا لاہور کی طرف کچھ کہتے ہیں کہ اکبر کی انٹرسٹ اس علاقے میں نہیں رہی تھی تو بہرحال پھر یہ تیسری دفعہ پھر ان کا کیپٹل آگرہ شفٹ ہو گیا ففٹین نائنٹی نائن میں جب پندرسو چھتر میں ایک جنگ ہوتی ہے بیٹل آف حلدی گھاٹی بہت اہم جنگ رانہ پرتاب سنگھ اس میں ڈیفیٹ ہو جاتے ہیں اور راجبوتانہ جو ہے وہ اکبر کی کنٹرول میں آجاتا ہے یہ بہت اہم جنگ تھی اس جنگ کے بعد راجبوتانہ جو ہے راجبوتانہ اکبر کی کنٹرول آجاتا ہے اکبر بہار بنگال کشمیر سندھ اور گجرہات پہ قبضہ کر رہتے ہیں اتنی بڑی ایکسپینشن اس سے پہلے ہسٹری میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس طرح یہ ہوئی تھی پھر اکبر نے اکبر نے نہ صرف انڈو پاک سب کانٹینٹ پہ اپنا رول کنسلڈیٹ کیا بلکہ کابل کی طرف چلے گئے اور کابل کو افیشیری انکارپوریٹی ایز دی پروینس آف مغل ایمپائر ففٹین ایٹی ون میں اور مغل اکبر کی وفات سے پہلے پہلے سکسٹین ہنڈرڈ تک پورے فارستان پہ انہیں اپنا رول اسٹیبرش کر لیا تھا اور ففٹین نائنٹی تھری سے انہیں اپنی آہ ملٹری کمپینز شروع کی ٹو سبڈیو سلطان اور ان کی زنگی کی آخری اجام تک یہ کمپینز جاری رہیں کافی حد تک ان کو سکسپ ملی دکن کے اوپر بھی اور یوں اکبر کے دور میں مغل ایمپائر جو ہے وہ سائل اور ویلس میں تین گناہ زیادہ بڑھ گئی تھی اب ہم جیزہ لیتے ہیں اکبر کی پولیٹیکل ایمنسٹریشن کا اکبر کا جو پولیٹیکل ایکیومن تھا گورننس کا وہ بہت کمال کا تھا اس نے بہت قابل لوگوں کو اہم پوزشن پہ لے کے آئے ان کا ایک کنسپٹ تھا نورتن جس کا مشہور کنسپٹ ہے ان کا نائن جیولز نو ہیرے نو ایسے ان کے مشیر تھے وزیر تھے جن کی بات بہت مانی جاتی تھی اس میں بہت اہم تھے مان سنگھ جنہوں نے راجہ رانہ پرتاب کو شکست دی ان دی بیٹل آف ہیلدی گھاٹی مان سنگھ پھر تھے ٹوڈر مل ٹوڈر مل نے ایک جو ریونیو کا ٹیکس کا سسٹم تھا اگری کلچرل ٹیکس کا اس کو اسٹیبلش کیا کو ختم کیا اور ایسا سسٹم بنا جیسے جو گورنمنٹ افیشل سی کرپشن تھی وہ کام ہوئی تو یہ ان کے جو نائن منسٹر تھے بہت اہم ہیں نورتن نائن جیولز اکبر نے ہر سیکٹر آف لائف کے لیے لاز بنائے بچوں کی شادیوں کو بین کیا سینسز کرایا مردم شماری کرائی ستی کی ایک رسم ہوا کرتی تھی رسم ہوا کرتی تھی ستی کی جس کے تحت جو بیبہ عورت ہوتی تھی وہ دوبارہ شادی نہیں کاجت ہوتی تھی تو اس رسم کو ختم کیا اس میں دیکھتے ہیں کہ انہیں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کے جو فنکشن تھے ہم کو ری ارگنائز کیا ریونیو ڈیپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا وزیر اس کو بولتے تھے وزیر and he was responsible for all finances and management of all jagies estate management دوسرا عوضہ تھا میر بخشی جو کہ head of military ہوتا تھا he was in charge of all intelligence gathering اور یہ recommend کرتا تھا ایمپیرر کو کہ کس کو appoint کرنا ہے کس پوسٹ کے لیے اور کس کو promote کرنا ہے promotion کے بارے میں اس کی رائے کو خاص اہمیت حاصل تھی پھر تھا میر سمن جو کہ حرم کا انچاری تھا ہاؤسولڈ کا انچاری تھا رائیل باڈی گارڈز تھا اور جو اکبر قدربار تھا اس کے انتظام اور انتظام کا انچاری تھا امیر سمن اور چیف قاضی جو تھا he was the head of judiciary release issues کے بارے میں بھی یہ قطوے دیا کرتے تھے ایک سیشن کا انتظام جس کو رائج کیا راجہ ٹوڈر مل نے پہلے پہلے ہوتے تھے fix rates لیکن یہ سسٹم کام نہیں کرتا تھا کیونکہ اس میں بہت زیادہ problems تھی کسانوں کے لیے پھر ایک نظام لے کے آیا گیا کہ annual assessment کی جائے اور decentralized ہر علاقے کی اپنی اپنی assessment ہو اس کی زمین کی زخیزی کی لحاظ سے لیکن اس سسٹم سے بھی corrupt practices جو government officials کی تیم اپڑ گئیں پھر ایک سسٹم رائے گئے اس کو بولتے ہیں ڈا سالہ یعنی 10 year system یہ سسٹم یہ تھا کہ one third of the average produce of the previous 10 years ان کی basis پہ آپ ٹیکس کو calculate کریں تو یہ سسٹم جو ہے کامیاب رہا اور اس کو establish کیا تھا راجہ ٹوڈر مل نے پریڈ میں خاص بات بہت زیادہ commercial expansion ہوئی transaction کو security دی گئی اور foreigners جو export تھیں foreign exports ان کو بڑھانے کے لیے imports بڑھانے کے لیے encourage کرنے کے لیے custom ڈیوٹی کو لو رکھا گیا اور چوری شدہ چیزوں کے لیے compensation کا انظام قیم کیا گیا اور روڈ اور communication networks جو وہ قیم کیا گیا تاکہ trade بڑھ سکے اکبر نے ایک اور controversial کام کیا جس کو بہت زیادہ کرٹسائیت کے جاتا ہے especially among the Muslims and علماء یہ انہیں دینِ الٰہی کا ایک نظام قائم کیا تھا پندرہ سو بیاسی میں اس میں تمام religions کے جو concepts تھے جو اکبر کی نظر میں اچھے concepts تھے اکبر نے سمجھا کہ یہ ان کو ملا کے ایک اور دین جو ہے بنایا جائے اور اور اسی کی وجہ سے اکبر کی اوپر کفر کے فتوے بھی لگے اور اکبر ان کے mind میں یہ تھا کہ اس سے میری جو سبجیکٹس ہیں جو ہندو ہیں مسلمان ہیں ان کے درمیان اختلافات کم ہوں گے لہذا اس نے تمام جو مذاہب کے کچھ اصولوں کو ملا کے ایک mixture سا ایک نیا ایک set of religious rules نئے تھے جس میں اسلام ہندوئزم زوروستینیزم christianity jainism اور buddhism کے concepts سے شامل تھے اور اکبر کا خیال یہ تھا کہ اس سے ہمانگی مذبی رواداری آپس میں محبت بھائی چارہ بڑھے گا اور religious differences کم ہوں گے لیکن یہ بہت controversial رہا کیونکہ جو مسلم علماء تھے انہیں اکبر کی اوپر اور کفر کی فتوے لگائے اور اکبر نے پھر سورج کی پوجہ بھی شروع کر دی برہمنس کے ساتھ جزیہ ختم کر دیا ہندوز پہ گائے کی جو سلاٹر ہے گائے کی زبا کرنے پہ پبندی لگا دی اور علماء نے کہا کہ یہ مذہب کی توہین ہے اسلام کی اصل روح کی توہین کرا دیا علماء نے اور اکبر نے کچھ دنوں میں میٹ کی کھانے پہ بھی پبندی لگا دی تھی یہ ویجیترین ڈائٹ یوز کرنا ضروری تھا کچھ دنوں کے لیے تو ہندوانا رسموں کا جو ہندوانا اکبر کے پورٹ میں ہندو طرز زندگی کا جو زیادہ اثر نظر آتا ہے اور بہت ٹالرینڈ تھا اکبر آپ کہہ سکتے ہیں ٹوارد ہندوز اینڈ ایڈر منورٹیز پھر ایک موقع ایسا آیا کہ اکبر علماء سے بہت تانگا گیا علماء کا جو انسولر صاحب کی پورٹ میں بڑھ گیا جس سے اکبر بہت ادائے ہوا اور اس کے نورتن نے ایک فرمان شروع کیا اکبر کی بحاف پہ کہ اکبر جو ہیں وہ کنٹروورشل ایشوز میں فتوہ جاری کر سکتے ہیں اور ان کا فتوہ فینل ہوگا یعنی اجتہاد کے بعد اکبر کو اکبر نے خود ہی ایک اپنے چیف کالی سے فتوہ لیا کہ آپ مجھے خلیفہ ڈیکلیئر کر دیں اکبر کو خلیفہ ڈیکلیئر کر دیں خلیفہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ ڈگری ہے مجھتہد کے بعد کہ اگر مجھتہدین کے درمیان اجتہاد کے دوران کچھ اختلاف آ جائے تو جو خلیفہ کا اپنین ہوگی وہ فینل ہوگی اس کو چیلیج نہیں کیا جا سکتا اور یہی کچھ ہوا اکبر نے وہ مقام حاصل کر دیا فینل اتھارٹی حاصل کر لی کہ ان کا جو نیسیان ہوگا اور ریلیجیس ایشوز میں وہ فینل ہوگا اس سے علماء کا جو انفلنسہ کام ہوا علماء اکبر کے خلاف ہو گئے اور اس اکبر نے ایک ملٹری کلچرل ایمپائر اسٹیبلش کی اکبر کے اوپر بہت زیادہ کرٹسزم اس پوائنٹ آف یو سے کیا جا سکتا ہے دین الہی کے پوائنٹ آف یو سے کہ اس نے ہندووں کو بہت زیادہ رہتیں دیں ان کا کوٹس اپنی کوٹ میں اپنے دربار میں ان کا عمل دخل بہت زیادہ رہا کچھ ہسٹورین اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں کہ اکبر نے زیادہ ہمانگی سے اپنی سٹیٹ کو چلایا اور ریلیجن کو یوز کیا اپنی سٹیٹ کی ایک فلو سموتھ فنکشننگ کے لیے جو بھی اس کے ریلیجن کنسپٹ سے ان کو یوز کیا اکبر نے پھر اس میں جو بات آتی ہے اکبر نے ہندوز کو بہت اہم پوسٹ نہیں تری آف ایز نائن ڈیولز جو نورتن تھے اس میں سے ہندو تھے مانسنگ راجہ ٹوٹن مل اور راجہ بیر بل تین جو تھے اس کے وہ یعنی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہندووں کو بہت زیادہ اس نے اپنی دربار میں خاص رشتوں کے ساتھ ان کو اسائنمنٹس دی تھی تو دینِ الٰہی ان کا ایک کانٹروورشیل سبجیکٹ تھا اور اسی بنیاد پر علمان ان کو پر فتوے بھی لگائے لیکن بھارا ہسٹری میں اکبر نے پچاس سال تک سکسیسفلی رول کیا اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے انوٹ نقوس چھوڑے انڈیا کی تاریخ میں ہے ہسٹوریکلی ہیوہ سکسیسفل رول ہے انہوں نے ہندو کے ہندووں کے جو فیسٹیول تھے جیسے کہ جو تہوار تھے دیوالی ہے ان کو افیشلی منا جاتا تھا اور جو دریائے گنگا کا پانی ہے یہ پیا کرتے تھے اور ان کا پانی بغیدہ ٹینکر بھار بھار کے لیے جاتے تھے اور یہ اس سے وہی پانی پیتا تھا بہت ساری بکس جو ہیں وہ سنسکرت میں جو لکشی کہیں ان کی پریشن لینگویج میں اس نے ٹرانیشن بھی کروائی اکبر کے بارے میں خاص پاتھ یہ ہے اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہیواز پیشنٹ آف ڈیسلکسیہ یعنی لفظوں کو پڑھ نہیں سکتا تھا کیونکہ لفظ اس کو ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کو ورڈز جو ہیں وہ موونگ نظر آتے ہیں ڈانسنگ ورڈز آپ کو دکھا جاتے ہیں تو اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو وہ بیماری تھی اور لہٰذا یہ پڑھ نہیں سکتا تھا لیکن یہ بہت ڈیبیٹ کرتا تھا آپس میں علماء کی یا ریلیجیس سکالرز کی یا پڑھے دیکھے لگوں کی اور ڈیبیٹس کو سنتا تھا اور اس وجہ سے وہ اپنی نالج کو اپ ڈیٹ رہتا تھا تو ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ اکبر جو ایک علم دوست حکمران تھا سنٹرلائز سسٹم آف ایڈنسٹریشن اکبر نے جاری کیا ایکسپینڈ کیا کنکر کیا کنسلڈیٹ کیا میریج کے ساتھ ڈیپلومیسی کے ساتھ جنگیں بھی کی ایسی پالیسیز اپنائیں جس سے نان مسلم سبجیکٹ کا دل بھی جیتا سرکران اور سٹیبل ایکانومی قیم کی پاورفول میلٹری سسٹم اسٹیبلش کے جس کا مذکر کر چکے ہیں آرٹ اینڈ کلچر کو پروموٹ کیا اور اراؤنڈ چوبیس ہزار سے زائد کتابوں پر مشتمل مختلف زبانوں میں لچی ہوئی کتابوں پر مشتمل لیوری قیم کی سکول قیم کیے مدرسے قیم کیے ڈسکشن کو مباحثوں کو بحث مباحثہ کو شیرنگ آف نالج اڈیاز کو فرو گیا اور تاکہ وہ خود بھی نالج کے بارے میں اپ ڈیٹ رہ سکے اکبر کی کچھ سٹرنگتھ ہیں کچھ اس کی خوبیاں ہیں فیزیکلی بہت ایکٹیو تھا بہت سمارٹ تھا ویریر بلٹ تھی سٹرانگ پرسنیلٹی تھی ہی والے ہی والے سکسیسفل جنرل لگزری اور کمفرٹ کا بلکل کچھ حقیم نہیں تھا مینٹلی بہت ساؤنڈ تھا چیز کھیلتا تھا اپنے آپ کو مینٹلی ایکٹیو ریکھنے کے لیے بہت اچھا ڈیپلومیٹ تھا اور ملٹل لائسز کے لیے کام چلایا ڈیپلومیٹ اچھا تھا ڈیپلومیٹ سے بھی کام چلایا جنگے بھی لانی سکسیسفل جنرل بھی تھا اور علم دوست بھی تھا اکبر کے دور میں مغل ایمپیر پراس پر ہوئی ایکانومی کے لحاظ سے بہت زیادہ فروغ ملا انٹر سویت ہارمونی پیدا ہوئی پیس اور لا اینڈ آرڈر اسٹیبلش ہوا اکبر نے کسی کو معاف نہیں کیا جو بھی اس کے سامنے کھڑا ہوا اس نے ان کو سختی سے تمام بغاوت ہوں کو کچھلا بلاخر یہ اکتوبر سولہ سو پانچ میں بیمار پڑ گیا اور کچھ دنوں بعد یہ اسی بیماری سے ستائیس اکتوبر سولہ سو پانچ کو فوت ہوا ان کا جو مزار ہے وہ سکندرہ پہ ہے نیر آگرہ اور ان کے بعد ان کی بیٹے شرادہ سلیم جن کو بعد میں جہنگیر کے نام سے جانا گیا وہ ان کے بعد ان کے تخت پر بیٹھے ان کی جانشین مقرر ہوئے اور یوں اکبر کی ان کی کا خاتمہ ہوا اور ہندوستان کی تاریخ کا پچاس سالہ دور جن کا ہے اور آپ نے اختتام کو پہنچا اس لیکچر کی تیاریخ کے لیے میں نے ویکی پیڈیا مختلف بکس اور ڈیفرنڈ یوٹیوب چینل سے ہیلپ لی ہے ہوب یہ لیکچر آپ کو بہت ہیلپفل ثابت ہوگا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ